اور بھائی جی ٹھیک ٹھاک ہو آپ کیسے ہیں بھائی جی آپ پر آؤٹ یہی پہ رہے ہیں اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوئی نہیں نہیں سزا آپ کے بتا لینا اے موٹن چپیڑ مار دا میرے سزاوہ جندی اے کیوں مارا کی ہو تم نے اے موٹا تن پیر سے چیٹھان موٹا کہن دے غصہ کر دا اگر تم نے اب اسے مارا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اے یا تیری میربانی اب بھائیا چھاڑ دے اس گال لوں کیوں کیوں اسی انہوں نے غصہ دوان دے نا اے مار سی نہیں نہیں میں تمہاری سپورٹ میں بات کر رہا ہوں اے مہن تھوڑی سپورٹ نہیں چاہے دی اب بھائی بریک لیلہ کوکہ میں بھی اوشون لگا پینو رہی ہے رونا میرا نکل رہے ہے کیوں تمہارا رونا کیوں نکل رہا ہے اے بھائی اچھا پا جی تُسی ساڑھی سفارش نہیں کرنی نہیں نہیں یہ بڑا پیارا بچہ ہے اوہ موٹے نا 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 میں پیارا ذرا نہیں جہے گا میں بدوایا بیٹھا ہی تھے ساڑی میر بھائی تو اسی میری سپارش نہیں کرنی نہیں یار اتنا کیوٹ ہے یہ بلکل ہمارے زفری خان جیسا نہیں ہے سر میں لکی ڈیئر تو بھی پیڑا رہا اے نہیں نہیں یہ زفری خان جیسا ہے اوے خبردار اگر اسے مارا تو ایک منٹ ہازا انہوں کا بازا مسئلہ کی ہے یہ دسوں میں انہوں تمہارا گلہ کیوں خراب ہے اوہ موٹا مار دا یہ نا ہے گھٹا اٹھ دا ہے اوہ گلج پیارا کیا ہے اوہ بات سنو تم میری طرف کیوں دیکھ رہے تم پیرے تو نہیں ہو حضا عبد الرحشید تن حضا نا ہمد اہن کردہ چشمت ہن نظرندہ کمزورن حلہ سر جی تاڑی میر بنی اینو این اکنا لواؤ اے پھر صحیح جگہ تے مارے گا سانو یہ بہت بولتا ہے بتمیز ہے ایس اے سنوڑ بون ناگنی ایس اے سنوڑ بان ناگنی ایلو ایلو اچھا اسے مار کے خود سہل آنے لگتے ہیں ایک مجرم مہارندوباد دو دن ہسپتال رہی ہیں دا ہے یہ دا ہوگے کھڑا رہا ہے کیا ہوا ہے تمہیں وہ اجنی ہویا ہا ہے حضا میں تو جاہاں بان دے مرے پینٹ دے ہیں تو تیری میر بان نہیں آئی میں ناگنی ساہاں کے حضا چبلل دپال پر حضا بابا ان بدیدن بیماری ان دما ان شدیدن یار یہ کتنا پیار ہے یہ جو زفری خان جیسا نہیں یہ بہت پیار ہے ایک منٹ ہے اللہ پاک دی قسمیں سچی مچی مارتے ہیں ایک کہتی تھے فاؤ تو ان لگا جی کیا سی انہوں اینک ناپو آؤ صاحب تسی نہیں انہوں کہنا زفری خان کا لگتا ہے منا وہ ظلم کی ہے جیار ہے بار بار مارتے ہیں تم روکتے نہیں ہیں خان صاحب میری بات تو سن لے تم بات کو ہیٹ دیتے ہیں یار ہاں میں اتنا موشل زندگی گزار رہا ہے ادھر کس حکیم نے کہا تھا پنگا لینے کو پنگا لینے کو تو مارتا پیسہ آ رہے ہیں ان نیدہ بچہ نہ ہو بچہ یہ بھی ایٹ تودہ داب الملہوس خاتیا ان نیدہ بچہ دو منٹ با منڈا انسر بنا دن انتے لگتا ہے جیل چونگی یہ مرسند ہوئے اللہ دی کوئی فیس نہیں ہے آپ اچھے لڑن رہاو یہ جو ہے نا یہ زیر لکھ رہا ہے میں یہ تیر کو بتا دو اسے سمجھا دو کسی بندے پر تشتل نا کیوں ماریا اسے بات کرو ظلم او پیاجے ساڑا سلطان رہی اگر اب تم نے اس کو مارا آپ کی کیا کہانی ہے جو چکی والے بھائی جان میری کہانی ہاں جی ابنا بھائی جی آؤ ساڑے سارے اندھی کہانی ہے اے سناندھا ہے یہ کیوں سناتا ہے اے ذرا چنگی طرح سنانا لیندھا ہے میں بتاتا ہوں اصل بات یہ ہے ہیلو یہ بھائی ان دنوں کی بات ہے جب میں بیلا پرتانے میں ہوتا تھا کی بکواس کر رہے ہیں میری کہانی شو لیڈی نہیں سناندھا اور تم کیوں بیٹھ کے ہو بھائی یہ نیدہر کون کھلو گئے کہانی شروع ہوگی یا سیریسلی بتاؤ یہ بھائی سب کون ہے بھائی جب یہ بھائی یہاں پہ آیا تھا یہ ٹرانس جینڈر تھا ہاں جی ہاں جی تو پھر میں اصل تیرہ ٹرانس جینڈر ہم دے بھی جاتے آیا ہاں سی اندھر کیسے بے شرم ہو تم اور کفیل پکا ہو گیا تھا نو بھائی بھائی اور بھی دے تیل دے خو سن ایک خو انہیں خالی کر آیا کیوں؟ اے دے پاس دے انہیں مہت دا خوبنا ہے نا اسی بھی ادھر ڈانس ویکھنگے بار گکانہ جا رہے کھون ڈی بان کھون آج مہ نے اسے چنانا اے دا اسے مارا نا موٹے اے خدا بھائی بندیاں تیرا بھی موٹے ہو نا گھولا اے بھائی بھائی بتاتا ہوں ایک دفعہ میں سڑک پہ جا رہا تھا یا کہانی تو اس کی سنانی تھی تھی میں ادھر ہی آ رہا ہوں بھائی دبائی سے شارجہ میں بس پہ بیٹھ گیا میں کہ شارجہ جاتے ہیں جب میں ادھر شہر جہا پہنچ جا ہوں تو میں نے دیکھا ایک آدمی سمندر کے کنارے بیٹھا ہے اکیلہ چھوٹا چھوٹا روڑا پانڈ میں پھینک رہا ہے ایسے ٹاک 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 میں نے کہا کسی سوچ میں گم ہے میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا میں بیٹھ گیا میں نے کہا بھائی کہاں سے آئی ہو باس کھاں صاحب کھون گیا اچھا جی میرا کیافہ ہے کہ یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے ستر سے اسی فیصد کنوکٹڈ جو لوگ ہیں خلیجی ممالک میں وہ ان کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے موسٹلی افغان ہے افغان ہوتے ہیں وہ اور یہ بھی انہی میں سے مجھے لگ رہا ہے اور تمہاری پیدائش کہاں کی ہے پدائش تو میرا جلال آباد کا ہے جا ہے جلال آباد کا پدائش میں پیدہ ادھر ہوا نا میری پانڈی جی تو پدائش ہوئی نا پورے علاقے جی کرفیو لا گیا وہ کہاں نا کارڈے بار پوسٹر لاتے گئے پدائش نامنظور اگر تمہاری پیدائش افغانستان کی ہے تو تم پاکستانی کس طرف سے ہو گئے میرا شناختی کارللنڈی کوتل کا بنا ہے بھر یہ دیکھو کیا بدماشی ہے پیدائش تمہاری کہاں کی ہے نہیں پانڈی پدائش نہیں پدائش اچھا میں نے دیکھا یہ جیل میں کچھ مینورزم نہیں ہے کیا نہیں ہے میں نے کافی سنا تھا کہ بھی دبائی کی جیل میں چیٹس پڑی ہوتی ہیں پیٹس لگے ہوتے ہیں لسی ڈیس لگی کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ہمارا کوئی کیس بھی تنا بڑا نہیں ہو ادھر سے ہم گروپس لے کے آئے تھے گروپس کیا پنکشن کے لیے باہر دے میں نہیں کڑیاں ڈانس کر دیاں آزا شاہ نون اٹھا چلن ساٹے میں جاتی ہم دی پہی ہے تم کیوں گروپ لے کے گئے تھے تمہیں پتہ چلنا چاہتے ہیں باجی ساری ناگی علیاں کڑیاں لے کے آگیاں وہ ہر سٹیپ تو بات ایک ڈانسر ویلچیر تے آئیسی وہ ڈانسر ہی ویلچیر تے کر دیسے باجی یہ دینیاں ڈانسنا تا انہوں پتہ باہرچ نہیں گئیاں اے دبائی دے پنڈانچ لے کے گئیاں اُتھے پرانہ ہی زبان آلے اربی جیڑے ٹھیٹھ جانگلی اربی او بھائیا حضا وہ اے آلے اربی اے بھائیا حضا آلے اربی توبہ دا پہ کہاں میں پاڑیاں جدھو انا ڈانس نا پساند آنا سی اے نسر دے پاہرلمیاں پاہلے دے سی گرم ریت تے اے دیتا جدھو آیا سی ایڈیٹ ہے والسن گھر وہ میرا بیوی نے آنا تیمیل نے منہوں کی بلا بیوی تے رہی آجے گی بیوی ایدنا پیار بہت کر دی بڑا کیا بات میں نو اے ڈی پیڑی لگ دی ہے کیوں اے انیدہ اس قابل ہے اس کی بات کر رہے ہو اس کی اے پر جائی نا لب مہنے جگی آئی یار بات محبت کرتا تھا ہمیں بھائی یہ بھی تورخم کا رہنے والے ہیں آجی یہ تھے پر جائی پٹاس بڑھوں دی سی ہمارا آم نے سامنے گھر تھا آجی ایک دوسرے تھے مزیل سڑ دے اندھے سی اور تا نو بتا ہے دی برات ٹینکاں تھے آئی سی انہا آجیاں پہلو کڑی دا کاروڑ آیا آجی پہ کڑی آلے ہیں ہمیں خوشی منائی اچھا انہاں نے دستی بامبو مارکے نا دے بندے پھٹڑ کرتے اے رہے تھا تایا خوشی منان لگا انہاں پولس نے گرفتار کر لیا آجی شکر کر رہے تھے پہ وہ نے خوشی نہیں منائی وہ تو امریکی فوئی نہ آن دی انہیں باز آنوں سی تو کیا کرنا تھا اس نے بھائی جی وہ دا کل ایٹم بامب سی شادی پہ چلانا تھا آجی وہ ایٹم بامب لائے گا انہیں کبھیر رہا سی کنے بچے نے ماشاءاللہ ہاتھ بچے ہے مارا بھائی ایک میرے بیٹے کا نام جنگل خان ہے آجی وہ باندری جو ہے یار کیا فضول باتیں کر رہے ہیں باندری کبیلا نا ایک ایک میرے بیٹے کا نام میدان خان ہے گھرٹی ملک بینیاں بینے دیتی یہ جو کبٹی والا آجی آجی ایک میرے بیٹے کا نام پہاڑ خان ہے ہاں جی پاجی ہو دی پدائش دی خوشی اسامہ بن لادر نے باہر نکل کے فیرنگ کیتی تھی ہاں اے دے دے افصارم دے پہنو مر نہ جانا گر کے آزا آمی آب جی آو بیشماللہ کیسے ہیں آپ اچھا ہر اس طرح دا بندہ آگے تو آڈے ناڑی کیوں با خاتم آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی یار آپ پاکستان ایمبسی کی طرف سے آئے ہیں جی میں سیکشن آفیسر ہوں اچھا پہلی دفعہ توفیق ہوئی ہے آپ کو آپ تو کبھی شکل نہیں دکھاتے تھے اصل میں نافت آپ صاحب یہ گورنمنٹ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے کیسے عمران خان کے آن بلکل معافی نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بھئی آپ لوگوں نے اپنے آفیسز میں بیٹھے رہنا ہے تو یہ کام ہم آؤٹسورچ کر لیتے ہیں آپ اپنے گھر واپس آجائیں ویسے کمبینیشن بڑا زبردست بنا ہے ایک تو پرائیم میسٹر عمران خان منسٹر شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری سوہل محمود اگر اب بھی فورن آفیس ڈیلیور نہیں کرتا تو پھر روز محشری ڈیلیور کرے گا اس سے پہلے نہیں یار سب کے پوچھو میرا بی بی کئی در ہے وہ لیڈی زملہ ساتھ لے کے آرہا ہے یہاں یہ دیکھنا ہے یہ تو ایک قائدہ ہے السلام علیکم علیکم السلام حفرسیاب میادی آئیم گود آئیم گود آئیم گود آئیم مستر رافتاب آئیم گود آئیم گود رضیہ ادھر بیٹھو 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 ادھر آپ بھی بیٹھ جائیں بیٹھیں آپ ادھر اور رضیہ کیسے ٹک ٹک میٹی کے میں کانہ لائی ہوں بات سنیں یا ایسے میں آپ کو کھانا اندر نہیں پچھانے دیکھوں گا پہلے اسی کھانو گئے تم اس کے سالے لگتے ہو بی بی روٹی اثرا دے یالہ صند آپ صند اپ رائتنا دنو اتر فر ایسا بانجیری بیٹھو بڑیا گئے اخ سات اپ یستپتدئیٹ چورتی تھوڑی تطھی بھی ہے اور گال کٹن تو پہلے تھوک سوچن لکی سی آہ افراس یا میری تم کو بہت یاد کیے میں بھی تیرے کو بہت یاد کرتا بہت تیرا باتیں ان سب سے شیر کرتا وہ پیارا پیارا یاد ہے آج اب ہم پیالی بار میلے تھے اولو کے پٹے یہ باتیں شیر کرنے کی نہیں ہوتی کچ دی کچ